جاندار آئے سانو پتا لگ جاندار آئے اے مصطفیٰ دب غلام علی المرتضی دب غلام جتھے میں لیاونا چاندہ ساں بڑی جلدی لیاونا اس کامیاب ہو گیا فرمایا اینا دے نال ہو جاؤو نال اینا دے اینا دے سنگی ہو جاؤو جاؤو اینا دے سنگت اخیار کرو حضور دا فرمانے المرعو معا من احبا فرمایا چی دے نال بندہ مغبت کردے نا ہی شرویو دے نالی ہونا تے جڑا علی علی کردہ ہوئے جڑا ابو بکر پاک دی محبت حجم نارے ماردہ ہوئے حیاد تاجدار آپ دی حیاد اجفید لے کے تے جنابے والا علی المرتضی پاک دی محبت دے دھم بردہ ہوئے عمر فروق نال محبت کردہ ہوئے تے خدا دی قسمیں جی آج جیسی ہونا دے ذکر کر رہے ہیں نا یارو خدا دی قسمیں حشر بیچ بھی انہ دے قدمہ میں چی ہوا گے جنت بیچ بھی انہ دے قدمہ میں چی ہوا گے پرے بے سنگت ہوئے تے پی ڈی ہوئے ایمینی سے میرے مرشد نے آکھ یا نال کو سنگے سنگے ایمینی سے مرشد نے آکھ یا نال ایمینی سے مرشد نے آکھ یا نال ایمینی سے مرشد نے آکھ یا نال کھانا دے پترے کھانا دے پترے سپاہ دے پترے کدی مٹھے نہیں بن دے پاہے چلیا کو دے پلائے ہوں ہارے کو کدی مٹھے نہیں دے مرشد پاہوں پاہے سے منا گڑ پائے ہوں اے نا جے نال ہو جاؤں انہوں نے سنے آجے اے گل میں تعلی گرائی ہوئی بیان کیتی ہے لیکن عدی کیتی ہے انہوں نے پوری کرو ہوں اے ویکھی آجے حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم آپ جے سمب نے حضرت سلمان فارسی بیٹھیں کہ کوئی گل بات پہ کر دیں اور گل لینجی کرن کے ترتین الفاظ بولی جا رہے ہیں مولا کائنات نے فرمایا سلمان بڑیاں گل نہ کر دیو ماضی نہیں جا یاد ہے ہاں کھے جی بڑا یاد ہے اے چھوکے فارسی بیٹھو آئے سانتے جڑا فارسی بیٹھو آئے وہ کٹی دبان بول دا ہوئے گا فارسی ساڑے بابے پتا کیا انہوں نے سندا نہیں میں فارسی بے بولا اے فارس بیٹھو آئے سانتے ہیں تے حضور دی بار گا جا ہاتھ جوڑے کہنے اللہ جب بولو مرید تو اڈاں پھر اکتے پتہ لگا مرید جو تو پیر کو منگے نہ تو پیر عطا کر دائے گا نراض نو آیا جے تو اڈاں کوئی کسور نہیں اگے اندہ سی کہ پیر دی نظر اندھی سی دی لے تے کسور دردی دا جنہیں اٹھے پاکٹ لا دی تھی ان پیلوں جیتے نظر پہنے کی کریئے پیلوں جیتے پھر دی لے تے ظاہر ایک کراس کر کے جانا نا کچھ نہ کچھ وہ دے بیچ بھی نظر آئی جانا ہے تو بندے اندھی نے دی لے تے ظاہر ادھا بابا بیکھئے ہیں جے وہ اندھا دی لے تے نظر جاوے یا نہ جاوے ظاہر ادھا بابا نظر آوے یا نہ آوے اے نوٹ تے جڑا بابا ناؤں وہ نظر پیا ہوں دے اچھے لوگ اندھی سی غلام آنا نام نے ہاتھ پیر آنے گل کر رہے ہیں اللہ ماں مذر حسین بٹی سا پیر نہیں چوپے چہان دی جائے نہیں نہیں اللہ میں منان نہیں آیا میں تھوڑی اگل کرنی ہے اچھا میرے مرشد کریم نے فرمایا باج علموں جو کرے فقیری کا فرمارے دیوانا عالم جڑا ہوئی دے پیر ہے میں نو ایسا پیر بخاؤ میں ویسے ایک دو ویکھن جڑے پانچو بیلے جماعت کروان دے جڑے جگان دے پیر سانو دے پانچو بیلے جماعت کروان دے سا یاروی والے پیر تے پانچو بیلے جماعت کروان دے سانو دے آجے دے پیر ہجرے انہی باہر نکل دے پڑھنے دے پڑھنے دے نے مریدوں کو پڑھنے دے انہی صاف میں کھڑا ہو جاؤں پڑھنے دے حضرت ابوبکر سے جگر ہوکے کھڑا کر کے نبی پانچو بیلے پچھے نماز پڑھے جس ہے مرید تے پچھے بھی نماز پڑھنا محمدی سنت ہے آئے ہے 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 پھون میں کہلا جملہ جے تمسی سبحان اللہ بولی تا میں سمجھ جانگا کہ تمسی اگری کر گئی مان گئی ہو کہ اے بھی پیر نے پیر کوئی بڑی شاہ نہیں ہوں پیر فارسی تا لفظ ہے بزرگاں پڑھے پیر دا منا کمزور نحیف بڑھا بزرگ پھون میں پیر پھنے پی رکھا لے پھر منزد اگو نہیں ہے انتو جوانی اوہ خدا دیو بندیو اصل پیر ہو انہیں جنہیں توڑے عقیدے دی حفاظت کر رہے ہیں جنہیں کل جا کے عقیدے بگڑ جانوں بھی پیر ہیں جنہیں کل عقیدہ بچ جائے نا اوہ پیر انہیں اللہ میں مدرہ حسین بٹی صاحب انہوں نے اکوری بے کیا کھونا سبان اللہ میں نے پتہ لگ جائے تو سی انہوں نے پیر مان گئے ہے الحمدللہ تو انہوں جو کاردہ پیر لاب گیا لیکن نہیں اندرہ نہیں سکتا کوئی گل نہیں یہ میں پکا کی رات بات ہو جی میں اندرہ پانچے فروری یاد کر دیں اوہ میں ہی پیانا ہوں اگلی باری پھر صحیح چونکہ ایرکا تھا میں چھڑ جانے یہ بڑی تکریر تو جلدی نہ لگ انشاءاللہ آئندہ سال اللہ نے زندگی رکھی انشاءاللہ ہون گیا میں جڑی گل کرنا حضرت سلمان فارسی فارسی بولن حضور دی بار گئے ہاتھ جڑے سونے ہوں میں فارسی بولنا تو میرے پیر پیر بھی بول دیں اوہ میرے نل گل کر دیں میں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی میں انہوں نل کرنا ہوں انہوں سمجھ نہیں ہوں دی لاج پالوں میں فارسیوں سکھا دے میرے مصطفی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا سلمان نیڑے آپ مو کھول مو کھول نہ لگے جبریل آگئے سونے ہوں انہوں عربی سکھان لگے ہو جی عربی سکھان لگا جبریل کہنے سونے ہوں کیمیں حضور فرمایا لواب اتحان عطا کر لگا ہاتھ جوڑ کے سلمان دی ابھل ویک کے نا جبریل امی کہنے سونے ہوں آج سلمان نو اپنے لواب ارپی سکھانی جے لاج پالوں ایک کامتے توڑے پیرانیت تلیاں نو چممن والے جبریل لواب نے بھی کر لے مبوبہ اجازہ دیو میں نہ لواب سکتا ہون سلمان بول دینے عربی اے گال جڑیے اے تچہ سے لے آجے بیکھے جب ولیاں دی شان سننے والے ہو میرے مولا علی اسید نام لے رہے ہیں نا مان کے مومن ہو کے علی علی کر رہے ہیں تھے جنہیں علی کلمہ میں نہ پڑے آوے تھے پلاوے تھے علی اتھے بھی آ جانتے ہیں حضرت سلمان فارجی تقریباً آپ دی ایک سو سال عمر آپ فرما دینے میں جنگل آتے تھے حق دا متلاشی بھل کے جارے ہیں قدیدائیں قدیبائیں مولا علی کر ملاو جہوالکریمہ اپنے بروے سلمان اتنے سال حق دا متلاشی رہے ہیں تھا ساپنا ماضی ویادی کہنے حضور بڑا یاد فرمایا یوں بھیلا یاد کہ دو تو جنگل آتے میں چنجار آسے حضور میں نو بڑا یاد فرمایا پیر گھو تنو ایک شیر بھاپ لے کے پہ گیا حضور میں نو بڑا یاد فرمایا پیر تو دلیل بن لئی ہے کوئی میں نو بچانے والا اگر کسے میں نو نہ بچایا آج اے سلمان تیرا آخری دن مجود آج تنو دنیا تو رخص دو جائے گا اسے ملے تو اکھانو پل کر کے آباد ماری یا عباد اللہ اے عباد اللہ آغی سونی اے اللہ دے بندیوں میری مدد کر آجے جدو تو آباد ماری پھر کلادہ بلدہ آگیا جی حضور آگیا انہیں شیر نو دور بڑھا دیتا جی حضور بڑھا دیتا پھر تنو بچا لیا جی تو مینو بچا لیا پھر میں جاننا یوں پل دا کونے عرد کی تیوں دور نقاب بچایا مینو جانلا جینیاں گل آب کی تی آجے تیگری گل بیا پھر سنا دیو فرمایا آباد سلمان تو ماری جننے تنو آکے بچایا سی اے کوئی ہور نہیں میں لیا اگر آلی سلمان کلمان پڑیا آباد مارند علی آجان سی یارو تی کلمان پھڑ کے دعوی کر لگی اے مولا علی نوکر نبی دیا مرید تو آٹے آ مرید مرید سلطانی بابا جی اللہ تون قبول فرمائے جڑا شیخ عبدالقادر دا مرید ہووے قادری جڑا امام موسی کازم آل بچو ہووے تو موسی جڑا حضرت امام موسی کازم آپ نسل بچو ہووے کازمی تو میں نوکین دیا جڑا سلطان صاحب رو مان دیا سلطان جڑا شیخ عبدالقادر نسبت اختیار کر قادری جڑا حیدر کرار نم بد کر دا ہو کئی بابی سلامت رو لو ای ٹیم بلکل نیڑے لگ گیا بلکل میں تا تو ان ادھر سے دیکھ گا ہوتھ تینے بڑے لنگر بڑے خوش کیا بات حلامت رو لنگر کھائی سننی ساکت دینے پکا گی سننی ساکت دینے اے میں حیدری ہاں علامہ خوبر صاحب نے پوچھو جی تُس ایک میرے بزرگ ہاتھ بلاند کر دینے پر انج کر کے مطلب دس دنے پر اسی اگری کر رہے ہیں اسی سارے تو جو بڑے کو گھل کر دیں چھوٹے سارے ویچی نے سووے جو بابیاں کیا دی تاسی ہیدری تا جوان سارے میں ضرورت نہیں توڑے کل پھوچھ بابیاں نے اگری کر لیا میرے اسی سارے ہیدری ہیں ہیدری ہیں چاکدی ہو بے تُس الحمدلللہ موجان لگ گئی ہیں اینا دے بانے جنابے والا سارے قبرستان والے سواب پہنچ رہے ساری رات قرآن پڑھ جان دا رہے الحمدلللہ علی المرتضی نے ایک رکعہ پہ پہ رکھن دوسری رکعہ پہ رکھن تو پہ اللہ سارا قرآن ہی تلاوت کر جا آپ دیکھ لو رہے دری دم 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 غر بے لے دم دم غر بے لے آ سارا لے 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 سلامت رو بہدر کو اچھا میرے بہدر کھڑے ہو میرا دل کر گا میں ہی ہی کھڑے آ کھڑے بات میں کرنی ہو وائی ڈا جی میں کھڑا ہو یا تو آڈا آواز بیل خرم جن جی اچھ ہی ہونا چاہی دے ہاتھ بلند کر کے کیا ہاتھ بلند کی پورا بلند کرنے جی دا میں مولا یو دا اللہ سلامت رکھے جی دا میں مولا ہو دا علی مولا ہر اخت دا کرے سارے ہے دریان سارے ہے دریان آس ہے دری رین ہے دم 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 میں یا کھانگا دم 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 حضور اکھتے علماء اے مستثنان میرے طالب ہم ہاتھ بلند کر مصطف سنت پوری کر لیں ہاتھ بلند کر کے کہ دم 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 لالچنا دے وہ ہے دردی باندینوں سونا کی کرنا کی کرنا چاہتے ہیں پیر علی ساڑھا پیر علی ساڑھا تم دم 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 حر اویلے سیاہنے لوگاں نے خاتمہ بل خیر ہونا چاہیے کہ اینجدہ علی علی کر دیو کہ جیڑا لی اے میں نے الفاظ پڑھ کے نہ بڑی خوش ہی ہوئی لِحے نمازِ جنازہ اہلِ سنت والجماعت اے تھے کوئی ڈاگمہ گاندہ یا بندہ آوئے ہی نا کیا بات ہے بڑی جلدہ مزارہ کیتا ہے تو میرا دل کر دے سنیاں بھی جناز گائے جدو جنابے والا میری تیری میت آوئے نا اے تھے پتہ لگے اے درو دیوار بھی گوائی دے اے ہو آیا جے جڑا علی علی کردہ رہا ہے ہاتھ بلند کر کے علی علی کرنا ہے دم دم ہر ویلے سارے sponsor لے اے تھا ڈیڑھ منٹے نہیں ہووچوں چاہر کے ساتھ جناز گوائی دے گا ہاتھ بلند کر کے دم دم ہر ویلے آسا آہا ہاں دم دم ہر ویلے آسا علی کہنا آئے تم دم غرب لے آسان پہلے بھی میرا حسن زن نے تسی پانچ بہلے دی نماز ہے بولو پڑ دے ہو اگوں میں باب بھی بول دینے پہ اگوں میں پانچ بہلے دی نماز ہے پڑ نہیں ہے اے نہ پتا کیا کھنا اے گجران والے وہ نال ہے چلو میں وعدہ نہیں لائیں گا چونکہ جدو آزان ہوئے جتھو تک آزان دی آواز جائے نہ اتھو تک شیطان دی ہوای نکل جانے گا میں اجڑی پانچ بہلے صدا ہوں دی وہ صدا دین لگا توڑے حتان دی بلندی تے سبان اللہ دس دے ہوئے گی کہ تسی پہلے بھی نماز ہے اگوں میں پانچ بہلے دی نماز ہے رہنے پانچ بہلے صدا ہوں دی اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت بابا جی موسیٰ سرکار رحمت اللہ دے درجات بلند فرمائے اور انہوں نے توسلنا خالقِ اردو سما میرے ابو جی حضور تاجدارِ اقلیمِ خطابت گنجینہِ گوھرِ خطابت سلطان الخطابہ سلطان الوائزین حضرت اللہ مولانا الحافظ القوری پیر محمد مشتاہ کمر سلطانی آپ دے درجات نو بلند فرمائے اور آپ دے فیض نو عام فرمائے اور تعلی گورایا دندر جتنے بھی سعادات دفن نے اللہ پاک سب دے فیض نو سنو سارے انو فیضی آپ فرمائے میں کہہ رہے ہیں کہ آج ساڑا سجن زندہ ہوں دا کہ انہیں اکھنا سی کیمیں ہو سکتا تو سی چھوہنجی نہ نہیں سجن جڑے نو سجن وہ چنگی بنا ہو گئی یار چنگی ہونے چاہیے دیں ار راجل والا دینی خلیلی ہی امام بخاری نے حدیث بیان کی یہ فرمائے یار اپنے یار دے دین تے ہوں دا ہے دیندار یار بنا ہو گے نا تو پھر انتدار نہیں کرنا پہے گا جنازہ کیسے پڑھانا ہے دیندارہ نہ محبت ہوگی تو جناب پھر تُسی خود بڑے جڑے ان کے سیلیکشن کریں گے جناب اے بندی سیلیکٹ انہوں اسی سیلیکٹ کر لیا ہے یہ کہ کھلو بے چونکہ سارے ہی ماشاءاللہ عالم دین نے یہ دعا کرو مولا اے جڑے حفاظ کرام آئیں جڑے حفاظ کر رہے ہیں بچے جڑے دین کام کرنے دی نیت لے کے قرآن اور حدیث پڑھ رہے ہیں اللہ پاک سب انہوں باعمل عالم دین بنائے اور دین دست سے ہی مانے وچ کم کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ مام مذر حسین بٹی صحیح دامت برکات ملالیہ صحیح مانے وچ حضر گاندی جانشینی کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما توفیقی اللہ باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین